چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جسٹس منصور لیشاہ صاحب اور جسٹس منیم بختر صاحب پر مشتمل وہ کمیٹی جو کیسز فکس کرنے کے حوالے سے بیٹھتی ہے اس کمیٹی کے منٹس جاری کر دیا گئے ہیں اور اس میں بڑے انکشافات ہیں اور یہ انکشاف بھی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کس طرح سے نون لیگ کی جو ریویو اپلیکیشن ہے اس کو جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے پر ڈٹ گئے اڑ گئے اور اپنے ججز کے کس حد تک خلاف چلے گئے اور انہوں نے اپنے اخلافی نوٹ میں جو کچھ لکھا ہے اس سے نظر یہ آتا ہے کہ یہ ایک اور نئی لڑائی کا آغاز ہونے جا رہا ہے ججز کے درمیان اور یہ لڑائی آگے بڑے گی اور ایک اور چیز بھی اس منٹ سے واضح ہوتی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایکسٹینشن لینے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں اب ہوا یہ ہے کہ جو پریکٹس انڈ پرسیجر کے تحت جو کمیٹی ہے اس کا یہ سترمہ اجلاس تھا جو 18 جولائی 2024 کو شام چار بجے سپرین کورٹ ججز بلوک میں واقع کانفرنس زوم میں مرکد ہوا اور اس میں بتایا گیا کہ جو منی وختر صاحب ہیں وہ چھوٹیوں پر رہونے کی وجہ سے بزریہ ویڈیو لنک سپرین کورٹ کراچی ریجسٹری سے اجلاس میں شریک ہوئے اس میں بتایا گیا کہ قاضی فائزہ صاحب نے اختلاف کیا فیصلوں سے اور دو ایک سے یہ فیصلے ہوئے ہیں سب سے پہلے تو کمیٹی کا فیصلہ فیصلہ کیا تھا کہ بتایا گیا یہ برہراز شروع یہی سے ہوا ہے کہ جو نون لیگ کے لیے جو نون لیگ کی نظرسانی درخواست ہے نظرسانی درخواست تیرہ بارہ جولائی والے فیصلے تیرہ رکنی بینچ کے فیصلے جس میں آٹھ ججز نکاح کے مخصوص نشست ہیں چوروں ٹاکوں لوٹیروں کو نہیں بلکہ ان کو ملنی ہیں جن کو عوام نے منڈیٹ دیا ہے اور اس پہ ریویو ڈال دیا نون لیگ نے بہتر گھنٹے کے اندرندہ ریویو ڈالا اور اگلے بہتر گھنٹے میں قاضی صاحب نے کمیٹی کے سامنے معاملہ رکھوا دیا فیصلے میں لکھا گیا کہ سیکٹری جو ہیں سبری گورٹ کی ان کی جانب سے ریجسٹار اور یہ اس کمیٹی کی سیکٹری ہیں سیکٹری کے جانب سے نشاندہی کی گئی کہ نظرستانی درخواستوں کے ساتھ درخواستوں کے جانب سے جلد سماعت کی دو درخواستیں بیدار کی گئی ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ زیرے نظرستانی حکم میں پندرہ روز کا وقت عمل درامت کے حوالے سے مقرر کیا گیا ہے اگر اس حکم پر عمل درامت ہو گیا تو پھر یہ نظرستانی درخواستیں غیر محصر ہو جائیں گی کیونکہ عزالت نے پندرہ دن کا ٹائم دیا تھا کہ جو ازاد امیدوار ہیں جن کو ازاد ڈیکلیئر کیا گیا ہے وہ بتائیں وہ کس جماعت کی طرف سے تھے ریفنیلی وہ کہیں گے ہم پی ٹی آئی کی طرف سے تھے تو کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ عمل درامت ہو جائے گا تو پھر نظرستانی کا فائدہ نہیں ہے لہٰذا نظرستانی جلد سنی جائے اور یہ اسی طرح کی صدا ہے جو پی ٹی آئی نے بلے والی کی تھی کہ الیکشن سے پہلے پہلے بلے والی ترخواست سن لیں ریبیو اور آپ اس کو ریبیو کر لیں ورنہ بڑا نقصان ہو جائے گا اور وہ نقصان ہوا بھی صحیح جیس نقصان کو آج پورا پاکستان بھگت رہا ہے اور پھر قاضی صاحب نے اس کا کہا تھا کہ مقصود نشستوں والے معاملے پر اگر کو مسئل ہو اس کے بعد لکھا گیا کہ جسٹس سید مزولی شاہ اور جسٹس مرنی بختر نے قرار دیا کہ سپرنگ کورڈ کے رولز نائنٹین ایٹی کے آرڈر ٹوئنٹی سکس کے رول ایڈ کے تحت نظرستانی درخواستیں تیرہ رکنی بینک کے سامنے ہی سماعت کے لیے مقرر کی جا سکتی ہیں یہاں بڑا اہم نقطہ ہے اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ قاضی فائز صاحب تو یہ بھی چاہتے تھے کہ اگر کچھ ججز اویلیبل نہیں ہیں تو ان کی جگہ کچھ اور ججز بٹھا کے اور ریویو کر لیا جائے یہ بھی تاثر ملتا ہے لیکن ان دو ججز نے کہا ملسولی شاہ صاحب اور ملی بختر صاحب نے کہ نہیں وہی طرح ججز بیٹھیں گے یہاں پہ پھر وہ بات درست ثابت ہوتی ہے کہ قاضی صاحب پہلے لانا چاہتے تھے چار اٹھاک ججز تاکہ چار ججز چھٹیوں پر ہیں جیسے اگر عطر مللہ صاحب ادھر نہیں ہے عائشہ ملک صاحب ادھر نہیں ہے اور اگر کوئی اور دو ججز یہ آٹھ میں سے چار ججز چینج کر دیں اٹھاک ججز کو بٹھا دیں یا جو ظاہر ہے وہ مسارت حلالی صاحب اگر آ گئی ہے تو ان کو بٹھا جا سکتا تھا یعنی چار جج آٹھ میں سے چینج کر دیں تاکہ وہ موقع بدل لیں اور اس طرح سے ریویو ایکسیپٹ ہو جائے نونلی کا اور سپری گورڈ کا فیصلہ ختم ہو جائے ان کی اس بات سے یہ تاثر ملتا ہے کہ قاضی صاحب یہ تیرہ رگنی بینچ بھی تبدیل کرنا چاہتے تھے اس کے بعد یہ ججز کہتے ہیں کہ انہی کے سامنے ہوگی تیرہ رگنی بینچ کے سامنے مقرر کی جائے سکتے جنہوں نے حقیقت سنا ہے جس نے اصل درخواستوں پر سمات کی تھی یعنی تیرہ ججز نے پھر انہوں نے کہا ہے کہ جیسا کہ عدالت میں موسم گرمہ کی چھوٹییں چل رہی ہیں اور زیادہ تار ججز چھوٹیوں پر ہیں یا بیرونوں ملک ہیں لہٰذا یہ مناسب ہوگا کہ اس ماملے کی سامنے موسم گرمہ کی تاعتلاد کے بعد مقرر کی جائے جب وہ تمام تیرے ججز جنہوں نے اپیلیں سنی تھی وہ پرنسپل سیٹ پر دستیاب ہو اضافی طور پر اس بات کی نشاندہی بھی کی گئی کہ نظر ثانی درخواستیں اس وقت تک سامنے کے لئے مقرر نہیں کی جا سکتی جب تک بینچ کی جانب سے تفصیلی فیصلہ جاری نہیں کر دیا جاتا اس کیس میں تفصیلی فیصلے کا انتظار بھی ابھی تک انتظار ہے کیونکہ وہ تفصیلی فیصلے جاری نہیں ہوا اس کے بعد آیا کہ چیف جسز نے اس بات پر زور دیا کہ نظر ثانی کا حق آئین نے دیا ہے اور کیا اس حق کو ججز کی سہولت پر فقیت دی جانی چاہیے اور ان ججز کی سہولت پر جو کہ چھٹیوں سے استفادہ کرنے یہ بھی کہ ججز نے آئین کی پابندی کرنے کا حلف اٹھا رکھا ہے اور ان درخواستوں کو اگر فوری طور پر استماعات کی مقرنہ کیا گیا تو یہ بات مبنی بر انصاف نہیں ہوگی چیف جسز و باکستان اس بات پر زور دیا کہ زیر نظر ثانی حکم اس بات کا تقاضی کرتا ہے کہ عدالت کو دوبارہ کھولا جائے گا اگرچہ اس کے لیے موسمِ گرمہ کی تطلاعات کو یہ منصوح کیوں نہ کرنا پڑے قائل صاحب کہتے تھے کہ ہم موسمِ گرمہ کی تطلاعات منصوح کر دیتے ہیں ججز کو طلب کر لیتے ہیں اگر ہم نے نہ کیا تو بڑا نائنصافی ہو جائے گی نون لی کے ساتھ بڑا ظلم ہو جائے گا بڑی زیادتی ہو جائے گی نون لی کی درخواست اتنی اہم ہیں کہ ہمیں بس سارے کام چھوڑ گیا نہ نون لی کے انصانی درخواست سننی چاہئے اور کئی بار بتا چکا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پسے پردابی بھی کوششیں ہو رہی ہیں کہ ان ججز کو آٹھ ججز میں سے کسی کو توڑ لیا جائے اور وہ ریویو میں اپنا موقع بدل لے اس کے بعد لکھا گیا ہے کہ قاضی فائزہ صاحب کی اس بات کے جواب میں جسٹس مونی وقتہ نے کہا کہ موسم گرمہ کی تحتیلات رولز کے آرڈر دو کے تحت فرام کی گئی ہیں آرڈر کا رولز تین کہتا ہے کہ عدالت کے نئے عدالتی سال ہر سال مائے سے پتمبر کے دوسرے سومار سے شروع ہوگا اور یہ آئندہ سال چھوٹیاں ہونے تک جاری رہے گا رول فور کہتا ہے کہ موسم گرمہ کی تحتیلات پندرہ جون یا چیف جسٹس کی جانب سے اعلان کردہ تاریخ اور گزر نوٹفکیشن کے مطابق ہوں گی اس بات کی نتحاندہی کی جاتی ہے کہ چیف جسٹس کی جانب سے چار جون دوزہ چوبیس کو جاری نوٹفکیشن کے مطابق موسم گرمہ کی تحتیلات پندرہ جولائی دوزہ چوبیس سے شروع ہوں گی تاہم آرڈر میں چھوٹیاں منسوخ کرنے کی کوئی شک نہیں اگر چھوٹیوں کا اعلان کر دیا جائے تو پھر ان کی منسوخی کے لئے فل کوڈی جلاس بلا کر رولز میں ترمیم کرنا پڑے گی لہٰذا کمیٹی یا چیف جسٹس ان چھوٹیوں کو منسوخ نہیں کر سکتے کمیٹی نے اکثریت کے ساتھ یعنی چیف جسٹس نے اسے اخلاف کیا فیصلہ کیا کہ اس معاملے کو موسم گرمہ کی تحتیلات کے بعد سماعت کے لئے مقرر کیا جائے گا جب تمام تیرہ ججز جنہوں نے اپیلیں سنی تھی وہ سپری گورڈ کی پرنسپل سیٹ پر دستیاب ہوں گے اب یہاں آجیں کازی فائز عیسیٰ صاحب نے جو اخلاف کی نوٹ لکھا ہے وہ کیا ہے کازی صاحب کہتے ہیں کہ بارہ جولائی دوزر چوبیس کو حکم نامہ پانچ مقابلے میں آٹھ ججز کے جانب سے جاری کیا گیا اور جس حکم پر نازلسانی کے صدا کی گئی ہے اس کے تفصیلی فیصلے کے انتظار ہے اگر فوری سماعت کی درخواستیں مضور نہ کی گئیں اور نازلسانی درخواستیں اور فیصلہ اور مطلقہ درخواست عدالت کے سامنے پندرہ دن کا وقت ختم ہونے سے قبل سماعت کے مقرنہ کی گئیں تو یہ درخواستیں غیر موثر ہو جائیں گی کازی فائز عیسیٰ کہتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 188 خاص طور پر سپرینگ کورڈ کا اپنے فیصلوں پر نازلسانی کے اختیار دیتا ہے سپرینگ کورڈ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکت 2023 کا سیکشن ساتھ کہتا ہے کہ کسی کیس میں فوری نوئیت یا عبوری ریلیف کے لیے جو درخواست دائر کی جاتی ہے اسے دائر ہونے کی تاریخ کے چودہ روز کے اندر اندر سماعت کے لیے مقرر کیا جانا چاہیے اچھا یہ بات بلے والے میں کازی صاحب کو یاد نہیں تھی یہ کازی صاحب کو یہاں پہ یاد ہے ابھی لاپتہ افراد کی کیس میں دو درخواستیں ارلی ہیرنگیں ڈالی گئی ہیں ان کا کئی ذکر ہی نہیں کیا کازی صاحب نے اور ان کی کمیٹی نے کہ وہ جو لاپتہ افراد کے بالے سے دو درخواستیں ڈالی گئی ہیں کہ جلدی سماعت جو ہے وہ کی جائے اس کے بعد کازی صاحب لکھتے ہیں کہ نظرانی درخواست کرنے کے حوالے سے آئین میں دیا گئے حق اور اسے جلد سننے کا حق ختم نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اس سے انکار کیا جا سکتا ہے نایت عدب کے ساتھ گزارش ہے کہ نظرانی درخواستوں کو سماعت کے لئے مقرر نہ کیا گیا نہ کرنے کے حوالے سے میرے موزے ساتھیوں نے دو نا سمجھانے والی وجوہات پیش کی ہیں وہ کہتا ہے کہ بہت عجیب و غریب وجوہات مونی بختر صاحب نے اور منصر علی شاہ صاحب نے کہی ہیں کہ جی ججز چھوٹیوں پر ہیں اور تفصیلی فیصلہ نہیں آیا تو یہ بڑی عجیب نا سمجھانے والی اور بڑی جو ہے وہ مریم بنوازخان نے تو لفظ جو کیا کہ قاضی صاحب کہنا چاہ رہے کہ جو لفظ اسعمال کیا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ مذہب کا خیز وجوہات جو ہے وہ ججز نے دی ہیں تو قاضی صاحب کہتے ہیں کہ تفصیلی وجوہات اچھا کہ یہ بڑی عجیب وجوہات انہوں نے پیش کی ہیں نہ سمجھانے والی کہ ایک یہ کہ تفصیلی وجوہات ابھی جاری ہونی ہیں اور پھر قاضی صاحب کہتے ہیں کہ جن کا تیون ان ججز نے کرنا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ تفصیلی وجوہات یعنی ہیں انہوں نے ہی وہ تفصیلی وجوہات لکھنی ہیں یہ قانون کا اصول ہے کہ عدالت کے کسی عمل کی وجہ سے کسی کا بھی حق بری طرح متاثر نہیں ہونا چاہیے یعنی یہ عدالت کا معاملہ ہے کہ تفصیلی فیصلہ جاری نہیں ہوا یہ عدالت کا معاملہ ہے لیکن اس کا ہم نونلی کو کیسے وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نونلی کو کیسے کوئی صورت حرار سکتے ہیں کہ ہم نے کیونکہ تفصیلی فیصلہ جاری نہیں کیا لہٰذا آپ کا ہم نے ریویو نہیں سننا تو قاضی صاحب کہتے ہیں کہ عدالت کے کسی عمل کی وجہ سے کسی کا بھی حق بری طرح متاثر نہیں ہونا چاہیے جو کہ موجودہ کیس میں اپنی تاخیر ہے اگر اس منظرنامے کو قبول کر لیا جائے تو پھر یہ کہنا جائز ہوگا کہ تفصیلی وجوہات جان بوجھ کر تاخیر کا شکار کی جاری ہیں یا انہیں کبھی فرام ہی نہیں کیا جائے گا لہٰذا آئین جو کہ نظر سانی درخواست کا حق دیتا ہے اور قانون جو کہ جل سمات کا حق دیتا ہے بلکل ہی پیمانی ہو جائیں گے مطلب قاضی صاحب تو یہ بھی الزام لگا رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جان کے منصور علی شاہ صاحب اور منی بختل صاحب تفصیل وجوہاتی جاری نہیں کریں گے یا کبھی بھی جاری نہیں کریں گے تاکہ ریویوی نہ ہو سکے تو اس حد تک قاضی صاحب جو ہے وہ کھل کے اپنے ججز کے خلاف جو ہے وہ آ گئے ہیں قاضی صاحب کہتے ہیں کہ میرے موزد ساتھیوں کی جانب سے درخواستیں سمات کے لئے مقرر نہ کرنے کی دوسری وجہ موسمِ گرمہ کی تحتیلات شروع ہونا بتایا گیا اور یہ کہ ایک جاج بیرون ملک ہیں اور اس حوالے سے سپرنگ کورٹ کے نائنٹین ایٹی کے رولز کا حوالہ دیا گیا قاضی صاحب کہتے ہیں کہ البتہ ہم نے آئین اور قانون کی پابندی کرنی ہے لہٰذا نظر ثانی درخواستیں اور جو جلد سمات کی درخواستیں ہیں وہ مقرر کی جانی چاہیے ججز کے حالف آئین اور قانون کی پاسداری کا تقاضی کرتا ہے نہ کہ رولز کی اور یہی ہر قسم کی ذاتی رائے پر بھی حابی ہوگا قاضی صاحب کہتے ہیں کہ یہ رولز میں نہ چھٹی ہیں آئین اور قانون میں تو نہیں ہیں لہٰذا آئین نے جو حق دیا ہے نظر ثانی دائر کرنے کا وہ نون لیگ کو آئین نے حق دیا ہوا ہے نون لیگ کو قانون نے یہ حق دیا ہوا ہے کہ وہ جلدی سمات کی درخواست دیر کریں اور اس پہ سپریگورٹ اس کو چودہ دن میں سنیں تو نون لیگ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے اس کو جلدی سننا چاہیے نوازشف بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مریم نواز بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں قاضی صاحب نے کہا ہے کہ نوازشف اور مریم نواز جو کہہ رہے ہیں عظمہ بخاری جو کہہ رہی ہیں وہ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں اور قاضی صاحب کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا نظر ثانی درخواست اور سات منسل کے لئے درخواستیں ایک ہفتے بعد سمات کے لئے مقرر کی جائیں جن ججز نے اس سے قبل یہ درخواستیں سنی تھی ایک ہفتے جسٹس آئیشہ ملک جو کہ برونوں ملک ہیں وہ ملک واپس آ سکتی ہیں اور ان کے لئے ایک ہفتہ کافی ہے کہ وہ واپس ہیں اور اس مینچ میں بیٹھے ہیں یعنی قاضی صاحب نے اختلافی نوٹ یہ بائنڈنگ نہیں ہے فیصلہ ہوئی دو ججز کا ہے لیکن اس میں قاضی صاحب نے کہا کہ ایک ہفتہ دیا جائے ایشہ ملک صاحبہ کا اور ایک ہفتے کے بعد یہ درخواستیں جو ہے وہ سنی جائیں اور اس کے بعد قاضی صاحب نے پھر آگے ذکر کیا ہے سپرین کورٹ کے 63A کے فیصلے کا اور یہی پلان اگلا پلان ہے قاضی صاحب کا اس میں قاضی صاحب نے کہا کہ سپرین کورٹ کے 17 مئی 2022 کے اکسریتی فیصلے پر نظرانی کی صدا کی گئی تھی درخواست پر پانچ رکھیں پیچ نے سماعت کی تھی اور دو کے مقابلے میں تین کی اکسریت سے فیصلہ آیا تھا اکسریت میں جسٹس مونی بختر موجود ہیں جبکہ اکلیتی فیصلہ کرنے والوں میں سے جسٹس جمال خانم اندرخیل موجود ہیں جبکہ چیف جسٹس عمرتہ بندیال اور ایک جج مزران میں یہ خیلی ریٹائر ہو چکے ہیں اور ایک جج استفاہ دے چکے ہیں تو قاضی صاحب کہتے ہیں کہ درخواست آئین کے آئین کے آرٹیکل 33 اور 33 دے کی تشریح سے مضلق ہے آئینی اور قانونی اثرات کو سامنے رکھتے ہوئے نظرانی درخواست پر فیصلہ ہو جانا چاہیئے تھا جبکہ فیصلے کو 26 ماہ کا باگ گزر چکا ہے لہٰذا جو وجوہات ججز نے بتائی ہیں یہ ان سے انہیں اتفاق نہیں کیا اور قاضی صاحب نے کہا کہ دس روز کے اندر اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے اور اس بینچ میں جسٹس سعید مصولی شاہ جسٹس جائیہ خان افریدی اور جسٹس امید دینی خان کو شامل کیا جائے گا دو اور ججز ہیں مونی وختر صاحب اور جمال خنم دخیل صاحب یہ بینچ بنایا ہے اب آج ہے اس بات پر کہ قاضی صاحب کا اگلہ پلین کیا ہے کہ ایک تو قاضی صاحب جاتے تھے کہ ریویو جلدی سنا چاہے وہ نہیں ہوئی ان کی بات مانی گئی اب تریسٹ اے والا قاضی صاحب نے کہا کہ جلدی سن لیں تریسٹ اے کا جو تشریح کی تھی جیسے مونی وختر صاحب نے وہ فیصلہ لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی اپنی پارٹی کی پالیسی جو ہوگی اس کے خلاف ووٹ دے گا جن چار جگہوں پر آئین نے کہا ہوا ہے تو ایک تو اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا دوسرا یہ ہے کہ وہ ڈی سیٹ بھی ہو جائے گا یہ وہی فیصلہ ہے جس کے نتیجے میں چوبیس لوٹے اور لوٹیاں جو ہے وہ پنجاب اسمبلی سے فارق ہوئے تھے جنہوں نے حمزہ شباز کو ووٹ دیا تھا اور پھر سترہ جولائی کو الیکشن ہوا تھا جس میں سے بیس سیٹوں پر ہوا تھا کیونکہ چار لوٹے اور لوٹیاں مخصوص نشستوں والے تھے تو بیس سیٹوں پر الیکشن ہوا تھا جس میں سے پیٹی آئی پندرہ سولہ جیت گئی تھی آپ کو یاد ہوگا اور قاضی صاحب نے وہ 33A والا ریویو چاہتے تھے کہ لگ جائے تاکہ اس میں یہ سبری گورٹ کا فیصلہ ختم ہو جائے جس میں یہ ہے کہ جو بھی لوٹا بنے گا وہ لوٹا جو ہے ایک تو اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا دوسرا وہ ڈی سوٹ ہو جائے گا اب قاضی صاحب ریویو میں یہ فیصلہ دلوانا چاہتے ہیں اور ظاہر ہے یہ فیصلہ آئے گا کہ ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ ہوگا اور ڈی سیٹ وہ ہو جائے گا لیکن ووٹ کاؤنٹ ہوگا تاکہ قاضی صاحب ایک اور راستہ حکومت اور اس نظام کو دے رہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو لوٹا بنایا جائے اور وہ لوٹے بن کے اور آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ ڈال دیں قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کے لیے اور جب وہ ووٹ ڈال دیں قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کے لیے تو پھر چاہے ڈی سیٹ ہو جائیں لیکن قاضی صاحب کو جب ایکسٹینشن مل جائے گی تو پھر قاضی صاحب ان کے لیے پھر اسی الیکشن کمیشن سے الیکشن کروا دیں گے اسکندرستو اور راجہ سے اور دوبارہ وہ فارم فوٹی سیون کے ذریعے آ جائیں گے تو ان کو مسئلہ کوئی نہیں ہوگا تو یہ دوسرا ہے تیسرا بھی ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ جو دوبارہ گنتی کے معاملے پر فیصل آنے ہے قاضی صاحب کی ادالت سے اس میں قاضی صاحب دوبارہ گنتی کی اجازت دے دیں گے الیکشن کمیشن کو کہ جہاں پہ وہ کرنا چاہیں کریں اور دی کاؤن کے نام پہ پی ٹی آئی کو کافی سہی ریسیٹیں جو ہے وہ ہرا دی جائیں گی تو چیزیں آگے اتنی آسان نہیں ہیں لیکن یہ بڑا انکشاف ہوا ہے کہ جس طرح سے قاضی صاحب وہاں پہ ڈٹ گئے آڑ گئے لڑ گئے نونلی کے خاتر اور ججز کے درمیان لڑائی جو ہے وہ بڑے گی ایک نئی لڑائی کا آغاز ہے اب کمیٹی میں بھی لڑائی ہوا کریں گی اور کمیٹی میں بھی کافی ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے آیا کریں گی اور پہلے یہ تفصیلی وجوہات اس طرح سے جاری نہیں ہوتی تھی آج جو جاری ہوئی ہے اس پہ بہت سے سوالات کے جارے ہیں شاید قاضی صاحب کئی نے کئی بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو کمیٹی میں میں آخری حد تک یہ ہوں لیکن منصور علی شاہ نے اور ملیو بیختہ نے میری بات نہیں مانی اور یہ جو ڈاکومنٹس جاری ہوئے منٹس جاری ہوئے یہ بڑے اپورٹنٹ ہے اور یہ بھی اس میں ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ قاضی صاحب تو تیرہ ججز کے بینچ کو تبدیل بھی کرنا چاہتے دیں دیکھتے ہیں چیزیں کیسے اگر بڑھتی ہیں مجھے اپنے دعا میں یادر کیا اللہ حافظ